اگر سگی خالہ کو ہی اپنی بھانجی میں عیب نظر آنے لگے تو دنیا سے کیا گلہ کروں گی میں ہم نے کب کہا کہ ہمیں عیب نظر آ رہے سگی خالہیں اسی لئے سمجھا رہے اول تو ہم اس رشتے کے خلاف ہے اتنی چھوٹی سے عمر میں تم اس کی شادی کری ہو تم نے منمانی کی تو ہم نے مان لیا اب سلیمہ رشتہ لے کے آئی ہے تو ہمیں تو مناسب لگ رہے تو گیٹ چالیس سار کے مرد سے پیاد اپنی بیٹی کو اتنی بہار ہی نہیں ہے میری امن مجھ پہ بونز کی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں آئی ہے ہر بونز آر ویری ویک اور یہ اس لئے ہوا ہے کتنی کم عمری میں بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے ان کی بونز میں کیلشیوم بہت کم رہ گیا اوبرال اینی کی رپورٹ میں ہر چیز نورمل کی رین سے کم ہے بچہ خیر سے گھر آگے بھابی ٹھیک ہے بس تمہیں آرام کرنا ہاں میں انایا کا ہے میں اس کی رپنے کی آواز ہیں ہاں رہی وہ دیکھو وہ دیکھو فائزہ نے صلاح دی ہے گڑیا اوٹھی کے تمہیں پوچھے کی سب سے پہلے نا کیسی ہے بہنی ہاں ٹھیک ہو فائزہ تم نے انایا پر خیال رکھا سنے اکیلے نے صوری رکھا تھا ہم سب ہی دیکھ رہے تھے اماں میں کیے کپڑی نکال دو بہنگے ٹھیک ہے نہالو فریش ہو جاؤ کچھ کھالو ہے مابی جے رس کنو شاور لے لو جت آرام سے دیان سے یہ اپنی بناتی دیتیوں میں بھی آج سوچے تھے بزار جائیں گے سامان ختم ہوا ہے ٹھلے جائے گا آج سوچے تھے آج سوچے تھے آج سوچے تھے آج سوچے تھے کس خوشی میں رائیلا ماں بننے والی ہے کیا ہو گیا آپ کو بیٹی نواسی والے ہیں کیوں بھاکل ہو گئے تو کیا ہو گیا بیٹا تو نہیں ہے نا بیٹے کے خاتری تو انسان دوسری شادی کرتا ہے اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ بیٹا ہوگا اور بیٹا ہو یہاں بیٹی ہمارے ساپ سے تو سب برابر ہیں انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا اور صرف میں جانتی ہوں کہ حبیب کتنا ترسے ہیں بیٹے کے لئے ٹھیک یا نہیں دے سکھی بیٹا میں لیکن اب تو بیٹی تواسی والے کیا سوجی اس اور میں آپ کو اب یہ تو مقدر کی بات ہے میں تو بس چاہتا ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہو جو میرے بعد اینا وارث بنے اچھا تم نے وارث بن کے کیا کر دیا کونسا نام روشن کر دیا اس گھر کا جب وہ کرنے کا میندائی کھا لے نا چلو رائیلا یہ بھی لے جاؤ جیسے صبح لے گئے تھے ہاں 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 نا ہاں ہاں مہنی بچاری اب ٹھیک تو ہے نا ٹھیک ہے بس ابھی اس کو ڈاکٹرن ڈسچارج تو کیا ہے ٹھپس مغیرہ لگا کے تمہیں پتہ ہیں بھوز رسپونسبل فور آل اف دس تم اور تمہارے گھر والے گھر کے سارے کام بھی وہی کرے اس کے بعد بچی کو بھی وہی سمالے این ان سب چیزوں کے اوپر وہ اپنی پڑھائی کو بھی دیکھے اس کے اوپر کتنا پریشر ہے یار کیا کر سکتے ہیں ہمارے بھڑوں کا ہی کیا در آیا سارا کیا کر سکتے کچھ تو کرو اس کی کسی طریقے سے تو ہلپ کرو اس کو میڑ لگوا کر دے دو جو اٹلیس سب کے لئے کھانا بنا دے یا پچی کو سمال لے تاکہ اینی کچھ دن تو ریسٹ کرے ہمارے ہنے ہرتا یار یہ میچ کے ہاتھ کا کھانا پہ پسند نہیں کرتا اور میچ ہمارے صرف سفائی سترائی وغیرہ کے لئے ہوتے وہاں کسی چیز کے لئے نہیں کیا سٹوپڈ بات کر رہے ہو فاخر تم مطلب تم اپنی بیوی کے لئے اور اپنی بچی کے لئے سٹینڈ تک نہیں لے سکتے کچھ کاریج دکھاؤ یار کون میری بات سنے گا یار یہاں پہ کون سنے گا کیا مطلب تم اپنے اببہ کی جگہ اور افیس میں بیٹھ سکتے ہو ایک بچی کے باپ بن سکتے ہو بٹ وینٹ کامس ٹو تو تمہارے گھر کے کوئی پر ڈیسیزن لینے کی بات تو تمہیں جو اے سب ننہ بچہ بنا دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی میٹ کو سیلری کون دے گا تم دوگے نا اور وہ کس کی ہیلپ کرے گی تمہاری بیوی کی تمہارے بچے کی تو جاؤ سٹینڈ لوگ کوئی تو میگو چنگیہ ساتھا موسیقی 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 کیا ہوا آپ وہ رو کیوں رہی ہے کچھیں کروں اپا آپ اپے مجھے بتہ دیں کیوں رہی ہے نہیں تو چھوڑو Bus بڑو کی باتیں تو نہیں چھوڑ بس چھوڑ تو بھئی آپ کیا کہنے میں آپ سے پوچھے ہوں کہ میری ماں رو کیوں رہی ہے میرے سامنے آپ مجھے یہ جواب دے رہی ہے اور میں ایک بچی کی ماں ہوں چھوٹی نہیں ہوں میں مجھے باتائیں کیا ہوا ہے کیسے بتاؤں میں تو سننا چاہتی ہو تو پھر سنو تمہارے یہاں بہن بھائی آنے والا ہے جا مطلب مطلب یہ کہ تمہارے باپ کو اب اس اومر میں بیٹا جائیے نہیں دے سکی نا میں رہیلا دے کی ماں اب کیا کہنے یہ اببہ ایسا پوری زندگی انہوں میں بیٹی کے بکیر گزاری تو ہے تو آگے بھی گزار لیتے ہیں کون روکے گا تمہارے باپ کو کون جو کرنا ہے وہ کرے کا کسی کو خوشی نہیں ہوئی ہے بچے کی خبر سن کر سب کے موہ تر گیا آگ لگ گئی ہے سب کو آرے تم چھوڑو نا سب کو میں اور تم ملکے منائیں گے نا خوشی ہاں سمینہ بھابی کی شکل دیکھی تھی بارہ بچ گئے تھے جیسے بیٹھے تو صرف وہ ہی پیدا کر سکتی اور کوئی نہیں کر سکتا اور ہائشہ رہو رہو کے ناؤزت پہلا دی اس نے گر میں میں بول رہا ہوں نا تم چھوڑو سب کو کچھ نہیں ہوگا ہمارے بچے کو رہیلا مہا بھی میں نہیں جاؤں گی ناٹوں کے سامنے مجھے بلٹری ٹڑ لگتا ہے لوگ اسے نظر لگا دیں گی مجھے اچھا ٹھیک ہے تم مت آنا ویسے بھی ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا ہے نا تم کمرے میں ہی رہنا ٹھیک ہے اچھا تو پھر میرے کھانے پھیلے تھے خیان کون کرے گا نیوٹریشنز تو چاہیے نا بچے کو تین ٹائم کا کھانا کھانا چاہیے مجھے اپنی سودن سے کہوں کیا کہ مجھے کمرے میں کھانا پر اسے یا سمینہ بھاوی سے امید کروں میں اس بات کیا اور اینی اینی تو پتہ نہیں کس غم میں بسر بھی پڑی ہوئی ہے لا جانے میں فائزہ سے گہلوں گا وہ تمہیں ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا یہاں کمرے میں پہنچائی مجھ سے ڈرتی بھی اور میرا حکم بھی مانتی چھوٹی ہے فائزہ اس کو کیسے پتا رہے گا کیا کرنا ہے نہیں رہان کر پائے گے آپ سب جا رہے ہیں تو پر صحیح سے سمجھائیے گا اس کو ہاں ہاں میں میں سمجھا دوں گا اس کو میں صحیح سے سمجھا دوں گا فائزہ ٹھیک ہے پتہ گھوک لگتے ہیں ابھی ہاں توڑا چائے سینوچ اگر بنوا دے تو تھکنسی بھی ہو رہی ہے مجھے میں لے کر آ دیں مجھے پتہ گھوک لگتے ہیں مجھے پتہ گھوک لگتے ہیں ابھی ابھی سوئے تھوڑی سی آواز کیوں کہ فورا نوچھے کی تمہیں توائی کھائی دالوں کی توائی بیس کے فیڈر کا پانی کرم کروں پہر پانی ہے پائیسہ کرتے گا کیا ہوگی پائیسہ کو ویسے پہ میں نے بہت کام بولے ایک اور کام بھی بولیوں سے بہت تک جائے گی خیر میں ہاتھوں امہ سے ایک بات کرنی ہے کیا بات پرنے جا رہے ہیں مجھے بتا بتا تو امہا ایک بات تو نہیں تھی آپ سے بولا کیا پریشانی ہے پریشانی کا ایک حل لے کے آئے ہوں ہاں کونسی پریشانی کونسا حل کیا کہہ رہے ہو اینی کی پریشانی نہ ہوا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے بجاری کے اوپر کتنا پریشار ہے کام کا ساری چیزیں ہیں اور بہت بیگ ہو گئی تو میں سوچ رہا تھا کیوں نے اس کا کام آسان کرنے کے لیے جو ہے ہمیں ایک میٹ رکھ لیں میٹ تو ہے نا کر میں وہ تو صرف سفائی شترائی کے لیے نا کھانا پکانے کے لیے بھی رکھ لیں اور اس کو ساتھا جو انایا بھی دیکھ لیں مجھے رہے بیچاری کے لیے بھی دوبارے رسپونسیبیل اچھا 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 ٹھیک 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 دیکھ لو تم دیکھ لو تم ہاں دیکھ لو ہاں دیکھ لو ہاں پایزا وہ کھانا تیار ہے بس بند نہیں والے چاوال دمپیوں اور پس تال کبھی کھانی ہے مکت لگے گا یا نہیں اچھا تم ایک کام کرو دو سینویچ بناو ایک کپ چائے بناو اور راہیلا کے کمرے میں لے آو ٹھیک ہے لیکن اببا کباب جس ساری ختم ہو گئی ہیں اہمی اور امہ گھر پر نہیں تھے نا دو دن سے تم سب نے وری کباب کھائیں میں پھر سینویچ کس سے بناو تم وہ اوملیٹ بناو اس کا سینویچ بناو ٹھیک ہے جلدی سے لے آو چھٹ 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 پہ کیسی تب یادئا بائینی آہ بہترہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ سارا کسورنا بھابی گئے انہوں نے اس پر کام کا اتنا برٹن ڈال دیا کہ بیچاری بے ہوش ہو گئی جو میل لیتھی کے بھابی ایسی ساس بنے گی نہیں نہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا ہی ہے چلو اچھی بات ہے اگر بچی ساس کی برائی نہیں کرنی چاہی تو ہماری تربیت ہی ایسی ہے نا کہ بس چپ چپ سہو ارچی برداشت کرو آپ لوگ ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ ساری پروبیمز کی وجہ میری عمر ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں تمہاری عمر کی تھی جب ایمن میری گود میں آگے تھی اور دیکھو میں تمہارے سامنے بلکل ہٹی گٹی بیٹھی ہوں کچھ بھی نہیں ہوا مجھے یہ سبنا نئی نسل کی چوچلیاں اور کچھ بھی نہیں پھر پیسے فیمی تم کرتی ہی کیا تھی سارا کام تو سجاد بھائی کرتے تھے تم تو بس بیٹھ کے پریٹ میں کھانا کھاتی تھی ایسا بھی کچھ نہیں ہے سائی کا اور فیسے تم میری بہن ہوئی ہے نند ہمیشہ ندوں کی طرح کاٹی ہو جے جب ہمارے بچے ہوئے تھے نا ہم بھی اینی کی عمر کے تھے بھرا بھرا سسرال تھا بائیس بائیس روٹیاں بنانی پڑتی تھی ہمیں شکر ہے فراس صاحب کا ویزہ آ گیا مسکت سے اور ہم بچے لے کے وہاں چلے گئے تو جان چھوٹی ویسے اینی ہم تو کہتے ہیں کہ تم فاخر سے کہو کہ وہ بھی باہر کا کرے اور تمہیں بھی ساتھ لی جائے نائی پھپو میں ایسا نہیں کر سکتی ہے اممہ اور فائزہ کا کیا ہوگا شادی کا ایک ہی تو فائدہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں چھوڑو سائکا لگتا ہے اس سے فوپوں کی نا باتیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہیں اس کی باتوں کا برانہ ماننا ہے نی وہ ایمن کی وجہ سے پریشان ہے نا چھوے تم آرام کرو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں شکریہ کچھ کھانا ہو تو بتا دی جی موسیقی ارے میں تم سے کہا تھا کہ سلاة کچھوڑ بنا دو تم یہاں اوملیٹ بنا رہی ہیں جی اممہ اببہ نے کہا تھا تمہارے اببہ اس وقت اوملیٹ کھا رہی ہیں نہیں وہ اببہ نے سالنچ میں آنے کو کہا تھا رہیل آنٹی کی طبیت خراب ہے نا اس لیے تو یہ طبیت خراب نہیں ہے اگر طبیت کسی خراب ہے نا تمہاری بہن اینی کی جاکہ دیکھو اس کو دیکھیں لیکن اممہ اببہ خفا ہو جائیں گے نا کہہ دے نا اممہ نے کہا جاؤ پوچھے کچھ آئیے تو نہیں اسے جی اممہ بہیا ہے دیمال کیا وہ وہ فائضہ نے سینویچ بنا دیا تو دو میں لے کر جاؤں کچھ شرم نہیں آتی ہے یہ چھوٹی سی بچی سے کام کروا رہے ہیں اپنی اس بیوی راہیلا کے لیے وہ میری بھی بیٹی ہے صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے راہیلا کی طبیت خراب ہے تمہیں پتا ہے ان دنوں میں وہ ایسے کام نہیں کر سکتا اس لیے بولا تھا منہ کھانا بننے میں ٹائم ہے نا ابھی تم تو بنا کے دو گے نہیں تم تو چاہوگی کہ اس کی طبیت خراب رہے ہیں میں خود ہی لے کر آتا ہوں اس کے لیے سینویچ اور لے کر آؤں گا موسیقی موسیقی ارے فراس تم یہاں اتفاق سے مل رہا ہو اور وہ بھی اتنے دنوں کے بعد چل ہوکیں بیٹھ کے بعد نہیں وہ اصل میں مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا تو پہنچنا ہے پہین کس کو ٹائم دیتے پر رہے ہو نہیں اصل میں وہ ایسی بات نہیں ہے اومان کا ویزا اپلائی کیا تھا تو اسی شنچلے میں ملنا تھا کسی سے میں دلواتی ہوں تمہیں اومان کا ویزا چلو میرے ساتھ چلو بھائی موسیقی تکلیف تو بہت ہوری ہوگی بھی خدمت کردے ہوئے کھانہ رکھ دیئے کھانین اور چوائس بھی کیا ہے تمہارے پاس چیز بھی گیا ہے تمہارے پاس دو بچوں کو لے کر جاؤ گی بھی کہاں مجبور بھی تو ہونا تم تین لفظوں کی مار ہے تمہارا رشتہ اللہ کسی کو مجبور نہ بنائے رہا اس کے ہاں دن بدلتے دیر نہیں لگتی میرے بری دن ہے کل تمہارے ہوں گے پتوہ دے رہی ہو تمہاری بدوائیں بھی تمہاری طرح بے وکت ہیں آئیشہ فرنا میں حبیب کو بیٹانا دے رہی ہوتی اس گھر کا وارس چلو ہو گیا تمہارا اس کے در پہ دعائیں دیکھے گئے جاؤ رہا اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے ہی زہری نہ ملا دیا حبیب ہاں ساتن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے مجھے ایک بات خور سے سنے اس گھر میں امہ یا زہیر کے نا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آئیشہ کو اور بچیوں کو دھمکیاں دینے پر آجا ہو یہ بات نہ بھولنا اب اس گھر کی بڑی مین اور بچیوں کو اور آئیشہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے سے پہلے سو بار یہ ضرور سوچ رہا کہ یہ گھر تمہارا ہے بھی کے لئے آئیشہ کوئی ضرورت نہیں ہے راہلی لاکھا کوئی بھی کام کرنے ہاں تو امان بھاگ رہے ہو تو نہیں 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 امان تھا ہی بھاگ رہا میں دیکھو میں شازیہ بہت عرصے امان میں رہا ہوں وہاں کی ایک مسکت کی بڑی کمپنی میں میں جوب کرتا تھا تو میں نے سوچا ایک بار پھر وہاں پہ جوب اپلائے کر لیتا ہوں بچ محاملہ اچھا ہو جائے مسکت کی سڑی ہوئی گرمی میں تم صبح سے لے کر شان تک مشکت کرو گے اور پھر کسی سستی سی بیلڈنگ کے چھوٹے سے پلائٹ کے کمرے میں پڑے سڑتے رہو گے کیوں کر رہے ہو تم پر آس جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ میرا سب کچھ تمہارا ہے تو پھر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے شازیہ تمہاری جو شرط ہے وہ مجھے منظور نہیں کھول کے بولو فراز کیا کہنا چاہتا ہوں بیوی سے ڈرتے ہو ڈرتے نہیں ہو رازی ہونا تم تم مسلا ہے کچھ نہیں دیکھو فراز بیوی کے رازی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دراصل کچھ نہیں فراز میں سب سمجھ رہی تم بیوی سے ڈرتے ہو وانہ دلی دل میں تو تم بھی بہی سب کچھ چاہتے ہو جو میں چاہتی ایسا ہی ہے نا دیکھو فراز تمہیں ایک بہت اچھا لائف سٹائل بغیر کسی کوشش اور مہنت کے مل رہا ہے تو پھر تم کیوں مشکت والی زندگی گزارنے کے لیے تیار بیٹھے ہو مسلا کیا ہے تمہارے ساتھ کیا بہت زیادہ ڈرتے ہو بیوی سے ترین میں ڈرتا نہیں ہوں میں بیوی سے اس لئے صرف یہ ہے کہ بھرمو ویری بیوی کے مہگے کا جو بزنس ہے اس میں کچھ نقصان ہو گیا ہے میری وجہ سے اس لئے میں ان سے نظریں نہیں ملا پاتا ہوں اور اور پھر سوچتا ہی رہتا ہوں کہ کیا کروں اور کل کو اگر میں تمہاری بات مان بھی لیتا ہوں اور اس کے سر پر جا کر سوکن لے آتا ہوں تو 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 ایسا نہ ہو کہ سزا کے طور پر مائکے والے مجھ پر کیس ڈال دیں اپنے بزنس کے نقصان کار سارا نقصان میں بھروں گی تمہارے تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دیں تم اس کے سسرال والوں کے موپر سارا پیسہ مار دو اور اپنے بیوی کی غلامی سے ازادی لے لو اور میرے ساتھ ایک لکجری لائف سٹاری گزار تمہیں تمہیں سچ کیا رہی ہے بلکل سچ دیکھو فراس بچے تو ہمیشہ باپ کے ہی اور میں کبھی بھی تمہیں بچوں سے ملنے کی لیے نہیں روکوں کیوں نہ ہی تمہاری پہلی بیوی روک سکتی ہے بچوں کی وجہ سے تم اپنی لائف برباد کر دوگے بچوں نے تو دو چار دن میں بڑے ہو کر تمہارے گھونسلے سے پھور سے اوڑ جانا ہے اس کے بعد کیا کرو بھی تم ہے تو ٹھیک رہی ہو تو میں کبھی غلط کہتی بھی نہیں ہمیشہ ٹھیک کہتی کافی پیو مراک اپنی لیے جب کہتی بچوں کو مکمل ہے ہمیں کاف کرو تو ان کو کل بیج دو یا پہ اینی اور اما جو انٹیو کرنے کی نا ان کا پیچے تو کچھو کی تنشن نگ لو یا بس حی ہے سیماندار ہو باکی سب خیر سب سے آنکھا ہے خدا حافظ سکون ہو گیا اس کے آنے سے اکھیلہ اکھیلہ لگ رہا تھا یہ تو سوری ہے تو مجھے باتا تو کس کے بلا لے ہوگا مید رکھ رہا ہوں تو بارے لیے کچن بھی دیکھ لیا کرے گی اور انا ہے کو بھی سوان دے گی ساتھ کیا باتا ہے کہ رہا ہوں تو فاخر مجھے باتیں کر رہا ہوں تو میں پتہ ہے کہ گھر میں مانے گا نہیں سب کو لگتا ہے کہ کھانا اگر کے عورت ہتوں بننا چاہیے تو فرسو میں تم عشان کھا بیل بھر وہ اور میں ہمڈ کر لوں گے سب منش کر لوں گے پچھلی بار منش کیا تھا تو کلاپس کر گئی تھی تمہاری ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے سے ویسی چیز کے فکر ہے کہ تم ابھی ٹھیک تھا بھیک ہو بڑا چلد خیال آگیا تم دکٹر ناہید کے لیکچرز کام ہو گئے ایان مجھے پیلی بھی تھا ایسی بات نہیں ہے اب کہہ لوگی توڑا زیادہ ہو گیا تم ٹھیک رہو گی توانا ہے ٹھیک رہیں گے ہاں لیکن خیال جب میں پہلے بتا رہی ہوں کہ کوئی آزی ہو گا نہیں چیف منسٹر سے بات کر لی ہے میں نے کون امہ سے بات کر لی تھی میں نے ممکو مسلا نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تم رکھ لو میٹ تم وہ آزی ہے تو مجھے نہیں رکھتا کہ کسی اور شخص کو گر میں مسلا ہو گا باور زیاد تھک مجھے لگتا ہے کہ آئیشہ چاچی اور فائزر کو کوئی اتراز ہونا نہیں چاہیے ہن آج رکھر میں سب سے زیادہ فاساد پھلات ہے اس کے بارے میں خیال ہے آپ کا کون پپو مجھے کو کون منائے گا دیکھ لیں گے میرا تین کر رہے ہیں اس کو کیا رکھنوے گا مجھے کوئی سوئے گا مجھے مجھے رائی لائنٹی نے کے بھیجوا دی کیوں بھیجوا دی باغر کھال مجھے آپ کو پتا ہے ان کا کہتے ہیں میں نہیں کھا سکتی اس میں زہر ہے اللہ 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 یہ تو اس صورت میں یہ لکھا ہے کوئی تعاند دیتا ہے کبھی کوئی تعاند دیتا ہے زہر ماں ایسے تھوڑی نہ کہتے ہیں کس میں تو تھوڑی نہ کوستے ہیں دادی بھی یہی سمجھاتی تھی نا تمہاری دادی ساری اقل بہو کے لیے دے گئی بیٹوں کو بھی تھوڑی اقل دے دیتی نا خیر تم سمیٹ لے نا میں بھابی سے بات کرتی ہوں چاہے بیٹھا نہیں دے گئی کیا نا میں تمہارا اور کیا کیا کام کر لیتی ہوں جی میرا نام شادہ ہے کھانا بھی پکا لیتی ہوں اور بچے سمالنے کا تجربہ بھی ہے اچھا بچے سمالنے کا کام تو بہت عرصے سے کر رہی ہوں پر آج کے لوگ نہ کھانا پکانے پہ زیادہ رکھتے اچھا ایشہ یہ شادہ ہیں پاکر نے بلایا اسے اینی کی ہلپ کرانے کے لیے گھر کے کام کرانے کے لیے بچے کو سمالنے کے لیے اچھی بات ہے بھابی پاکر کو خیال آئے مرنہ ہمارے میاں انہیں تو کبھی ہمارے بارے میں کچھ سوچا نہیں کہ کبھی ہمیں بھی عدد کی ضرورت ہو سکتا بس دیکھ لو تربیت کسی ہے وہ تو ہے جب ماں اتنے اچھی ہوگی بیٹا تو اچھا ہو گئی میری اینی بہت خوش نصیب ہے ماشاء اللہ سے اچھا ایشہ ذرا بات کر لو پوچھ دو اور کھانا بنوا کے دیکھ لو اور انایا کے جو بھی کام ہے وہ بھی اس کو سنچھاتا موسیقی موسیقی این بہت خوش نصیب ہے بہت خوش نصیب ہے بہت خوش نصیب ہے وہ اس دن بھی خوش ہوئی تھی نا تو وہ اس ترین کے سترین پہ اکی موسیقی مجھ سے تمہارے کام کون کرے گا؟ اس پہ سواری کوئی کون فرمائز مو وہ تو آپ ہی کریں گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی چائے اور سترین کی جو ہے نا اس دراصل عادت ہو ہوئی ہے یہ در چائے تمہیں بہت اچھی بناتے ہیں سپیشل ریسیپی یوز کرتے ہیں نا نہیں بالکل بالکل یہ آپ کی غلط فہمی ہے دراصل ہوتی اتنی بوری ہے کہ اس کی عادت ہو ہوئی ہے مجھے اگر میڈ نے ہل کسی بھی اچھی بنا دینا تو پھر وہ فاہر؟ کھا جن نہیں ہوں گی درہ پھر میں آتا ہوں وہ میں آیا کہ امم تھوڑا بہت اگر آپ بریش کرنے تو اچھا ہوگا آپ کے لئے آخری دوسری دفعہ ماروں گی میں تمہیں شھ اے تم کیوں اے اہم کر رہی ہو کچھ زہر نہیں ہوگا کھانے میں تو کم سے کم اچھا ناشتہ تو کر لو نا میں میں لنچ میں آرڈر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اس گھر میں کسی کو بھی بچے کی خبر سنگی نا کچھ ہی نہیں ہوئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عاشر کا بس نہ چلے کچھ بھی کر دے وہ میرے ساتھ میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا گانا نہیں گانے والی تو دیکھو ڈاکٹر نے منہ کیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ فاس فوڈ بھار کا کھانا نہیں کھا سکتے صحت خراب ہوگی تمہاری گھر کا صاف کھانا ریکمینڈ کیا ہے ڈاکٹر نے کم سے کم ڈاکٹر کی تو سن دو ٹھیک ہے پر میں ایک شرط ہے ابھی اچھا بتاؤ مجھے مجھے ہر شرط منظور ہے جب بھی میرے لئے کھانا بنے گا نا تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑوگے بنواؤگے میرے لئے کھانا تب ہی میں کھاؤں گی اور نہ رہنے دو اب یہ کیسے تم نے شرط رکھ دی ہے میں میں کبھی کچن میں جاتا نہیں ہوں تمہیں پتا ہے سب ہوتے ہیں کچن میں بھابی فہمی سائقہ ان کے سر پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا وہ باتیں بنائیں گی آہا تو ٹھیک ہے نا پہ پہ نہیں کھاؤں گی میں کچھ تو کی مال جائیں گے اچھا اچھا نا اچھا ٹھیک ہے خود کھڑے ہو کے بنواتا ہوں شادہ تم باب اچھی حالے میں جاؤ کام دیکھو ابھی تمہیں بتا دیں کیا کرنا ہے اچھا ہے نا اینی کی ہلپ بھی ہو جائے گی اسے تھوڑا ریسٹ بھی مل جائے گا بس تم نے ایک بات خیال رکھنا ہے اسے سمجھا دینا کہ کپڑے بپڑے صاف انایہ کا کام کرنا ہے تو صاف سے ٹھرے دینا میں اوہ راہیلا کے لئے ناشتہ بنا دو ہاں ہاں جاؤ ناشتہ بناو حبیب ناشتہ تو یہ بنا دے گی کہیں تمہاری راہیلا زہر کا شک کر کے واپس تو نہیں کر دے گی نا بھی وہ آپ کو تو پتا ہے اس کی کیسی حالت ہے ترہ ترہ کے بہم آتے رہتے ہیں اسے اب کیا کر سکتے ہیں ابھی میرا خیال ہے تم اس سے کہو کہ اپنا ناشتہ خود ہی بنانے یا پھر تم بنا دو اس کی لئے ناشتہ کہ جو پھر دیکھ لو ہم میں سے کوئی بنائے گا تو ٹھیک تھاک زہر ڈالیں گے ہم نا بھی آپ تو برا ماننے ہیں ذرا سی بات ہے آپ اس میں کتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں ہاں چھوٹی سی بات جیسے اپنی بیوی کو طلاق کی ضمکی دے نا وہ بھی چھوٹی سی بات ہے تمہارے لیے طلاق واقعی بہت چھوٹی سی بات ہے نا تو بھابی آپ اس کو بھی سمجھائیں نا یہ بات بات میں مجھ سے بحث کیوں کرتی ہے بھابی کون اور اور اپنی شاک سے سوٹن کے لیے کھانا بنائے ٹری سجائے جا کے اس کو پیش کرے میں نے ذرا سا غصہ کیا کر دیا یہ تو دھمکیاں دینے پر اتر آئے حبیب ایک بات اور سے سن اس گھر میں امہ یا زہیر کے نا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عائشہ کو اور بچیوں کو دھمکیاں دینے پر آجا ہو یہ بات نہ بھولنا اب اس گھر کی بڑی مین اور بچیوں کو اور عائشہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے سے پہلے سو بار یہ ضرور سوچ کرنا کہ یہ گھر تمہارا ہے بھی کے لئے آئیشہ کوئی ضرورت نہیں ہے رہنیلا کا پکول بھی کام کر رہی ہے بڑی بھابی کہ تم چمچی بنی گھوم رہی ہونا تمہیں ٹھیپ کرتا ہوں تو ہمیں اسے جو بھی سبچتے ہونا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ موسیقی 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 بڑی امی نے کہا کہ تمہیں آفیس جانا ہے اٹھا دو میں تمہیں چلو اٹھو اے میں ہاتھ کے تین بجے تب جاگوں میں آر اے اے اوڑی تھی تھوند دوائیاں کھا کے سو رہی تھی اچھا اس لئے مجھے رات میں بتانی چلا ورنہ رات میں اٹھ جاتی ہے اے اے تقریباً تین بجے تک پر توت پی کے ہی سوتی ہے ہمتہ بھائی تمہاری ہمتہ بھائی یہ ہے ہم دونوں میں مرد اپنی حمد اور اپنی طاقت دکھانے پر شور مچتے اور رویہ چھوڑی مچتے دس واقت رہے پر اپنی حمد اور طاقت دکھاتی ہے ٹھیک ہے کہوں چھلو ہاں بھائی ہم شادہ آگئی ناشتہ بنانے کے لئے بس تومارہ انتظار ہو رہے اے بڑھاں موسیقی چھوٹی اونروں کے یہ بندھن روگ بن جاتے ہیں کیوں یہ کرنے روشنی کی کالے وادل اوڑتی ہیں اب تو یہ حال ہے ہر پل سوال ہے دیکھانا تھا سوچانا تھا ایسا ملال ہے کانٹوں پہ سا گئی کیوں تیری زندگی ہر پرش پر تادرش پر جینا محال ہے موسیقی